بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رمضان البریم کی بہت بہت مبارک آج پریس کانفرنس بلانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کل یعنی کی جماعت المبارک کو جب ہم ترابی پڑھ کے گھر آئے فون آن کیا تو کسی دوست نے ہمیں فون کیا کہ ہمارے گلستان کا ایک میڈیا کا رپورٹر جو ہے آرف وحید صاحب وہ لائیو اپنے فیس بوک پہ تھا اور میرے خلاف جتنا ہو سکھ ہے اسے اتنا وہ بول رہا تھا چونکہ آپ کو پتا ہے آج روزوں کا مہینہ ہے اور یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ ہے یہ ہم زیادہ تر بند ہی رکھتے ہیں اور اس وقت بھی ہم ترابی پڑھنے گئے تھے اور ساڑھے دس بجے رات کے جب میں نے اس کا ویڈیو دیکھا تو اس ویڈیو میں بہت زیادہ جھوٹے پربگنڈے جو ہیں وہ اس آدمی کی طرف سے میری ذات پہ میرے خاندان پہ میرے بائیوں پہ میرے والد کی باتیں بھی اس نے کہی جو 32 سال پہلے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں اور شروعات اس نے یہ کی کہ وکار اصول وانی جو فارمر ایمیل اے بنی حال کا ہے اس نے مجھے بہت زیادہ گالیاں دی 18 تک ملہب 9 سے ساڑھے 9 سال کا ٹرم وہ بھی رہا اس میں منسٹری بھی کچھ دے رہی کوئی آدمی یہ بتائے میرے خاندان کے افراد کسی دفتر میں چلے گئے میرا نام لے کے کسی پبلک پلیس پہ وہ میرا نام یوز کر رہے ہیں کسی آدمی کو انہوں نے کبھی زور سے بات کی بزار میں میرا نام لے کے جبکہ ہمارے گھروں میں ہمیشہ پولٹکس رہی اور ہمیشہ پاور میں رہے ہم تو یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر وہ یہ ثبوت دے گا کہ وکار رسول یا میرے کوئی بھائی یا میرے خاندان کے لوگ اس کو کوئی گالی دیتے ہیں تو میں پبلک میں معافی مانگنے کو تیار ہوں پبلک میں لیکن آریف بھرید صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی پہلے میڈیا کے ساتھ تھا اس کے بعد اس آدمی نے انجینر رشید صاحب کی پارٹی جوائن کی ہر بار بات کرتا ہے وہ ایسا ٹھیکے دار ہے جو پچھلے چالیس سال سے ٹھیکے داری کرتا ہے اور میکزیمم بیلڈنگ ورکس جو ہے چاہے ہسپتال کی پرانی بیلڈنگیں ہو چاہے کوٹ کمپلیکس ہو چاہے تھانے کی بیلڈنگیں ہو چاہے شیف ہسپنڈری کی بیلڈنگ ہو چاہے جتنی بھی بیلڈنگ ہے وہ اس آدمی نے بنائی اور آج تک وہ سٹرانگ بیلڈنگیں ہیں کوئی کالیٹی آف ورک میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے جہاں تک ہسپتال کی بیلڈنگ کا تعلق ہے وہ بیلڈنگ جو ہے ہاؤسنگ بورڈ نے بنائی کسی اور نے نہیں بنائی اور اس میں جو آج بھی اگر آپ آٹے دو گے اس میں چھ سات کنٹریکٹر ہے ایک نہیں ہے سہبدین وانی صاحب کو سپلائی تھی لیبر کی ایٹ بھی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی سریعہ بھی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا سیمڈ بھی سر بکاس اس آدمی میں کالیٹی آف ورک تھا ایکسپیرینس تھا اس بیس پہ اس کو انہوں نے کنٹریکٹ دیا اس کے بعد رحمت اللہ صاحب اس میں ٹھیکے دار ہیں بجلی کے الگ ٹھیکے دار ہیں اے سی کے الگ ٹھیکے دار ہیں تو وہ تو الگ ڈپارٹمنٹ ہے مجھے کیا اس کے ساتھ لینا دینا ہے لیفٹ کا الگ ٹھیکے دار ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ وہ اپنا سسٹم ہے ہم پچاس سال سے الگ رہ رہے ہیں انیس سو اسی سے ہم الگ الگ رہ رہے ہیں ہمارے الگ الگ گھر ہیں اور الگ حصے ہیں کوئی کسی کو کوئی کوٹ کیس چلتا ہوگا مجھے کیا اس کے ساتھ میرا تو پرسنل ذاتی ہے اور میرے گھر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی ہم نے کوئی گلگالی گلوج کا معاملہ ہوا یا میری طرف سے کوئی ہوا تو یہ بتائے یہ ذات پہ اتر رہا ہے پچھلی کہانیاں سنا رہا ہے خاندانی کہانیاں سنا رہا ہے ذاتی کہانیاں سنا رہا ہے بانحال میں تو وہ یوپی میں ہوتا تھا یادو کرمی برہمن وہ کہانیاں یہاں بانحال میں سنا رہا ہے میں نے تو کبھی کسی کا ذات دیکھا بھی نہیں مجھے پتا ہی نہیں اگر اس کا نام مبشر ہے تو میں مبشر بولا مجھے نہیں پتا یہ نائق ہے بورو ہے درابو ہے کیا ہے ہم نے یہ باتیں کبھی سنی نہیں اسلام میں گناہ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کو خلاف جب بھی یہ بولے گا ہمارا پورا سٹرائک اس کے خلاف ہوگا اور ہم گلستان کو آج کے بعد بائیکارٹ کرتے ہیں بانحال میں اور سباس چودری کے پاس اور شام چودری کے پاس میں خود جاؤں گا ان کو یہ سارے بکاز میں نے سو چاہیے دلیٹ